وہ اس کے اندر سو فیصد ارزامن پر لگائے جاتے ہیں تو محمد ابی بکر کون ہے حضرت ابی بکر کے بیٹے ہیں چلیں ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے یہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اسما بنت ابی بکر کے ہاں اور اسما بنت امیس تھی ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے حضرت ابی بکر کی بیوی بعد میں حضرت ابی بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان سے اور محمد ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہے حضرت علی ان کے باپ ہے اس اعتبار سے اسی تو جنگ جمل میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور یہی خیموں میں جا کے حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ بہن تو کیا کر رہی ہے اور صحیح مستع میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آپ کو پتہ نا قتل کر کے کتاب العمارہ چپٹر میں دیکھیں حضرت عائشہ نے جو ورڈک دی ہے ان کی لاش جو ہے گدے میں بند کر کے تو یہ سب کچھ کیا ہے بنو مہیا نے تو محمد ابی بکر وہ قتل میں ڈریکٹ لی انوال تو نہیں تھے یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں قتل عثمانوالہ چپٹر نکال لیں یہ این وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے یہ شامل ضرور تھے تو اس سے یہ تو پتہ چال گیا نا کہ وہ بکر کی اولادتی کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی وہ بھی تو بات صحبت ہوگی نا سلام علی صاحب کہتے ہیں زیر اثر تھے سارے سارے ہی سن ایک مندہ نے سارے ہی مات مار شڑی تو انہوں خلیفہ چون لانے پہ سلام علی صاحب کہتے ہیں صرف یہ پوری کتاب کا میں ان کی اس پر انرسیت چھوڑے میں سلام علی صاحب جواب دے دیتا ہے پائی کہ ابو لولو فیروز جیڑا ہے مغیرہ دا غلام سی مغیرہ پوری زندگی دستہ راس رہا ہے معاویہ دا رضی اللہ عنہ و اجمعین اے ان فیصلہ کر دو یہ سازش کس نے بنائی ہے اور صحیح عظم عمر